اس پروگرام کی اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں کرواہت اور ناراضگی کے تعلق سے کچھ اکمال کمزور کبھی بھی ماف نہیں کر سکتا کیونکہ ماف کرنا مضبوط شخص کی خصوصیت ہے کسی شخص کو ماف کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ماف کریں اور خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ اپنے طریقے سے کام کریں کل رات میں نے کہا اگر کوئی شخص آپ کو دکھ دے تو ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ ایسا ہی کرتے رہے یعنی ساری زندگی مسلسل آپ ان کے اس عمل سے دکھی ہوتے رہے جو آپ کے ساتھ کیا اور نفرت کرتے رہے مجھے یہ بات پسند ہے اور جس نے کہی ہے وہ نامعلوم شخص ہے اس لیے ماف نہ کریں کہ آپ کے دشمن مافی کا حق رکھتے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اتمنان کا حق رکھتے ہیں کیا یہ اچھی بات نہیں ایک کہانی ہے ایک دن دو رہب گاؤں کے علاقے سے گزر رہے تھے وہ ایک دوسرے گاؤں جا رہے تھے تاکہ فصل لانے میں مدد کر سکے جب وہ جا رہے تھے تو ایک بڑی عورت کو دریا کے کنارے بیچے دیکھا وہ پریشان تھی کیونکہ کوئی پل نہ تھا وہ خود سے دوسرے کنارے تک نہیں جا سکتی تھی ایک رہب نے مدد کی پیشکش کی کہ ہم تمہیں دوسرے کنارے تک لے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس نے شکریہ کہتے ہوئے ان کی مدد کی پیشکش قبول کی دونوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے اٹھا لیا اور دریہ کے پار کروا دیا جب وہ دوسرے کنارے تک پہنچے تو اسے اتار دیا وہ عورت اپنی راہ چل پڑی جب دونوں راہبوں نے ایک میل کا سفر تیہ کر دیا تو دوسرا راہب شکایت کرنے لگا کہ میرے کپڑوں کو دیکھو وہ بولا کہ یہ اس عورت کو اٹھانے سے دریہ میں گندے ہو گئے ہیں اس کو اٹھانے سے اب میری کمر میں درد ہو رہا ہے اور ہر لمحہ یہ اکڑتی جا رہی ہے پہلے راہب نے مسکرا کر سر ہلایا کچھ میل اور سفر کے بعد دوسرا راہب پھر بولا کہ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے اور یہ درد اس عورت کو دریہ پار کروانے کی وجہ سے ہو رہا ہے میں درد کی وجہ سے مزید نہیں چل سکتا پہلے راہب نے اپنے ساتھی کو دیکھا جو اب زمین پر کرا رہا تھا کہا کیا تم نے سوچا کہ میں شکایت کیوں نہیں کر رہا تمہاری کمر میں اس لیے درد ہے کیونکہ تم ابھی تک اسے اٹھائے ہوئے ہو لیکن میں نے اسے پانچ میل پہلے ہی اتار دیا تھا اب اس بات کو نہ بھولیں آپ اس لیے دکھی ہیں سنیں آج یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ دکھی ہیں اور آپ کافی عرصے سے دکھی ہیں شاید کچھ لوگ ساری زندگی دکھی رہے ہیں جس کی وجہ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ کے بچپن میں اس لیے بھی کیونکہ آپ نے اس بوجھ کو اتارنے کی کوشش نہیں کی آج وہ دن ہے کہ اسے اتار پھیکے آمین آپ میں سے کتنے کل تھے اور آپ کچھ سیکھ کر گئے ہمارا مضمون تھا ٹھیک ہے زخمی لیکن کڑواہٹ نہیں زندگی میں ہر شخص کوئی کوئی دکھ ملے گا مجھے فروا نہیں کہ آپ کون ہے آپ کا پس منظر کیا ہے آپ پہلے سے ہی زخمی ہیں اور شاید دوبارہ بھی زخمی ہوں گے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ سب سے بڑا شافی ہمارے اندر رہتا ہے کیونکہ ہم یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی بہت دکھ ملا باپ نے زیادتی کی میری کچھ رشدداروں نے بھی اور میرے دادا نے بھی اٹھارہ سال کی عمر میں پہلا شخص جو مجھے ملا اس سے شادی کر لی یہ سب سے اہمکانہ فیصلہ تھا جو میں نے کیا کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بدحال تھا اکثر جب ایک زخمی شخص دوسرے زخمی سے شادی کر لیتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی کرتے رہتے ہیں میں نے یہ نہایت مجبوری میں کیا میرا خیال تھا کہ کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا اس نے پہلے ہی شخص کا ہاتھ تھام لیا آپ میں سے کتنے یہ بات جانتے ہیں کہ جب آپ بافزدہ اور اکیلے ہوتے ہیں تو آپ وہ چیز بھی پکڑ لیتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں آمین منادی کرو آمین لیکن جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ فز گئے ہیں تو فز گئے ہماری شادی پانچ سال تک رہی لیکن یہ کسی مزاق سے کم نہیں تھی کیونکہ وہ مسلسل دوسری عورتوں کے پاس جاتا اور کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا اور اس کا کام لوگوں سے بس فرورٹ کرنا تھا وہ ایک معمولی چور تھا غلط چیک بناتا سب کچھ بکرا ہوا تھا لیکن اس سے مجھ پر ہر وقت بھروسہ تھا آکلینڈ کیلیفورنیا میں اکیلہ چھوڑ دیا اور مجھے ادھار مانگ کر بس پر گھر آنا پڑا کیوں ایسی عورتیں جو خود زخمی ہیں ایسے شخص سے شادی کیوں کریں گی اور پھر اسی کے پاس جاتی ہیں اور ہمیشہ معاف کرتی رہتی ہیں سنیں کیا کوئی سن رہا ہے آپ واپس کسی ایسے ہی شخص کے پاس جاتی ہیں آپ اس سے بہتر کی مستحق ہے اور میں بھی لیکن آپ کو اپنے لئے کھڑا ہونا پڑے گا آمین اکثر ہمیں وہی ملتا ہے جو ہم زندگی میں برداشت کرتے رہتے ہیں جی شادی کی اختتام پر میرا ایک بیٹا پیدا ہوا میرا ایک بچہ زائع ہو گیا تھا اس کے بعد پھر پانچ سالہ شادی کی اختتام پر ایک بیٹا ملا یہ ہماری شادی کے بالکل اختتام پر پیدا ہوا میں نے اس کا نام ڈیویڈ رکھا یہ میری شوہر کا نام نہیں تھا میں نے اپنے بھائی کے نام پر رکھا تھا پھر میری ڈیویڈ سے ملاقات ہوئی جب میرا بیٹا ڈیویڈ نو مہینے کا تھا میری اور ڈیو کی پانچ ملاقاتیں ہوئیں اور اس نے مجھے شادی کے لئے کہا میں ہمیشہ مذاب کرتی ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ ڈیو کو شادی کا کہنا تھا اس سے پہلے کہ وہ جان پاتا کہ اسے کیا ملنے والا ہے ورنہ وہ شادی نہ کرتا سنیے یعنی اسے اتنے زیادہ مسائل ملنے والے تھے اس لئے جب میں یہاں کھڑی ہو کر کہتی ہوں کہ خدا کا کلام اثر رکھتا ہے اور یہ آپ کو بدل دے گا آپ کو شفاہ بھی دے گا تو میں آپ کو یہ سب اس لئے نہیں بتا رہی کیونکہ میں نہیں کتاب میں سے پڑھا ہے میں نے اپنی زندگی میں خدا سے نجات حاصل کرنے کا تجربہ حاصل کیا ہے لیکن میں آپ سب کو حقیقی طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ شفاہ کیلئے دعا سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا ہم دعا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم دعا کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا سب کچھ ٹھیک کر دے گا لیکن میں گزشتہ دو تین سال سے یہ دریافت کر رہی ہوں کہ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو اکثر خدا صاحب کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا مواجزانہ طور پر کام نہیں کرتا ہے جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ سب کچھ ہمارے لیے کرے گا اگر ہم کچھ نہیں کریں گے اور خدا سے تبقہ کریں کہ وہی سب کچھ کرے تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کسی نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے تو آپ مکمل طور پر شفاہ پاسکتے ہیں لیکن میں آپ کو کوئی منگھڑک کہانی نہیں سناوں گی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس میں وقت لگے گا آپ کو کچھ عملی کام کرنا ہوں گے جو آپ کرنا نہیں چاہتے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ نائنصافی پر ممنی ہے اور شاید خدا چاہتا ہے کہ ان کے لئے برکت چاہیں جیسا کہ لوگوں کو معاف کرنا ان پر رحم کرنا دیکھیں یہی بات ہے کیونکہ کسی نے آپ سے بدسلوکی کی ہے تو آپ کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ آپ بھی کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کریں میں یہ نہیں جانتی کہ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسروں نہ دیں خدا ہمیشہ کہتا ہے کہ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو اور اکثر ہی آپ کو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک شروع کریں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شاید کبھی نہ بدلیں لیکن بات یہ ہے کہ جتنے سال ہم اس دنیا میں رہیں گے وہ بہت مختصر اور کم ہیں آپ یہ بات اپنی بیس اور تیس کی دہائی میں سمجھ نہیں سکتے کہ جند ہی آپ ساٹھ اور ستر اور اسی کے ہو جائیں گے آمین آپ میری زندگی سے واقف ہیں میں تقریباً اپنی زندگی گزار چکی ہوں میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں اب اپنی رفتار تیز کر دوں گی میں بیس کو مزید پاگل کر دوں گی جو میری زندگی کے آخری سال بچے ہیں ان تمام ایام میں کیونکہ جو کچھ خدا نے میری زندگی میں کیا ہے وہ سب کا سب شاندار ہے میں کہہ سکتی ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے ورنہ یہ سب کبھی ممکن نہ ہوتا یہ کسی سے بھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا یا کوئی ایسا ہو جو خدا کے سیوا ایسا کر سکتا ہو لیکن یہ سب کچھ صرف خدا ہی کر سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سب کی زندگی میں بلکل ایسے ہی کام کریں لیکن اس سے پہلے آپ سب کو اپنی زندگی سے کرواہت اور ناراضگی اور نفرت اور غصے کو نکالنا ہوگا جو آپ کے اندر ہے اسے ترک کریں کیونکہ جیسا ہم نے کلام مقدس میں سے مرکز گیارہ باپ میں سے پیغام شروع ہونے سے پہلے پڑھا لکھا ہے کہ جو کچھ ہم یسو کے نام میں ایمان سے مانگیں گے تو وہ ہمیں مل چکا ہے وہ ہمیں ملے گا اگر دعا کرتے ہوئے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی یاد آئے کہ آپ کی کسی سے ناراضگی ہے تو دعا چھوڑ دیں ترک کریں پرنہ آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا کیا کوئی اتنا سن سکتا ہے کہ آج اس بات پر یقین کریں کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اگر میں کسی بھی قسم کی دعا کر رہی ہوں اور دوسروں کو معاف نہ کرنے کا روئیہ میرے اندر موجود ہے تو خدا ہماری ایسی دعاوں کو نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی سنے گا اکثر ہم کہتے ہیں کہ خدا کسی کو بدل دے لیکن ہم اس دوران ان سے نفرت کرتے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بدل دے دیکھیں آپ اس طرح کسی سے پیار نہیں کر سکتے آپ کو انہیں پیار کرنا ہے وہ جیسے بھی ہیں کیا سن رہے ہیں ہم پیار نہیں کر سکتے اگر ہم ان کو اپنی مرسی کے مطابق دیکھنا چاہیں ہمیں ان سے پیار کرنا ہے وہ جیسے بھی ہیں پھر یہ بات ان کے لئے مددگار ہوگی تاکہ وہ ہی بنے جو ان کو بننا چاہیے میں یہ آپ کو تجویز نہیں کر رہی کہ لوگوں کو بدسلوکی کی اجازت دی یا انہیں ناجائز فائدہ اٹھانے دیا جائے میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تمام رنجش کو دل میں نہیں رکھ سکتے سوچیں کہ یسو نے سلی پر کیا کیا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس طرح میں اس کو جب سمسار کیا جا رہا تھا اس نے کہا ان کو معاف کر کل رات ہم نے پڑھا کہ کس طرح پولوس کو سب نے چھوڑ دیا تھا اس نے کہا خدا انہیں معاف کرے اکثر اکار جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی زخمی حالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اکثر لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں اور وہ جانتے بھی نہیں کہ ہمیں دکھ دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا باپ نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے جب وہ مجھ سے جنسی زیادتی کر رہا تھا وہ غلط تھا اسے جاننے کی ضرورت تھی کہ یہ غلط ہے ورنہ وہ اس طرح کی بھیانہ غلطی نہ کرتا کہ وہ اسے چھپائے میں سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے میرا خیالیں نہیں جانتا تھا جب وہ اسی سال کا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا ہے کیونکہ اس کی پرورش ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی اس لیے وہ وہی کر رہا تھا جو اس نے سیکھا تھا اور زخمی لوگ دوسروں کو بھی زخمی کرتے ہیں جب آپ یہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کی مدد ہوتی ہے کہ اس پر غالب آئیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے دنیا بہت دباؤ کا شکار ہے اور لوگ تو بس دوسروں پر پھٹ پڑھنے کو تیار ہیں اور پھر دوسروں کو زخمی کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ہمیں زخمی کرتے رہیں جب ہم کڑواہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں زندگی لوگوں کو زخمی کرتی ہے میں پوچھنا چاہوں گی کیا آپ اس لیے کڑواہٹ کا شکار ہیں کیونکہ زندگی میں آپ کے حصے میں کچھ زیادہ ہی مشکل حالات آگئے دیانت داری سے بتائیں آپ میں سے کتنوں کو زندگی میں بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا صرف دو لوگ ہیں مجھے چھاتی کا کینسہ رہا سر میں شدید درد رہا بچپن میں زیادتی ہوئی اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے لیکن ہمارا خدا عظیم اور بڑا ہے لیکن میں نے آپ سے کہا ہمارا خدا عظیم اور بہت بڑا ہے اوہ میرے خدا میں بتانا چاہوں گی کہ زندگی آسان نہیں لیکن خدا بھلا ہے زندگی آسان نہیں لیکن خدا راست ہے ابلیس آپ کو ہر طرح سے زخمی کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ سچ ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے وہ ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ خدا سے نفرت کرتا ہے اور جس لمحے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ یسو کے پیچھے چلیں گے تو دشمن اسی وقت سے آپ کے پیچھے ہوگا تاکہ آپ ایسا نہ کر سکیں کچھ وقفہ بھی ہوگا وقفوں کیلئے خدا کا شکر ہوں لیکن جب وہ یسو کو بیابان میں چالیس دن اور چالیس رات آزمانتا رہا یہ کہانی لوکا چار باپ میں ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا سنیں جب آپ کو کبھی بھی ایسا لگے کہ آپ کے زندگی میں ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری آزمائش ہے تو دیکھیں بائبل میں کیا لکھا ہے جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کیلئے اس سے جدہ ہوا میرا خیال ہے کہ یہ کافی دلچسپ ہے ہمیں کافی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں جاتے اور دعا کرتے رہنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں کہ دشمن کی چانوں کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم اسے فوری سمجھ جاتے ہیں ہماری بہت سی جنگی ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں زندگی اتنی بھی بری نہیں اگر ہم سیکھ جائیں کہ درست نظریے سے کیسے دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت کچھ نہ ہونے پر غور کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے جب میں نے کہا آپ میں سے کتنوں کی زندگی کافی مشکل رہی ہے تو آدھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگی کافی مشکل رہی ہے لیکن میں بتا سکتے ہوں کہ آپ اپنی مدد آج اور ابھی کر سکتے ہیں اگر صرف وہ کریں جو میں نے کرنا سیکھا ہے کہ کس طرح اس پر غور نہ کروں جو میرے پاس نہیں ہے جو کبھی نہیں تھا جو کھو گیا ہے جو رہ گیا ہے لیکن دیکھیں اب میرے پاس کیا ہے خدا نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے میں اکثر سوچتی ہوں کبھی کبار کچھ دن پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کیسا احساس ہو اگر میرے ماں باپ ہوں جو واقعی پیار کرتے ہیں کیسا لگتا اگر ایسا باپ ہوتا جس سے مشورہ لیا جا سکتا یا ماں جو آپ کے لیے کھڑی ہو سکے میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میری بہن ہوتی جس کے ساتھ میں وقت گزارتی میں سوچتی ہوں کہ کیسا محسوس ہو اگر میں پھر سے ننی بچی بن جاؤں میرا بچپن چھین لیا گیا تھا کبھی نہیں ملا کبھی بچہ ہونے کا موقع نہ ملا لیکن کیا جانتے ہیں خدا نے میرے حالیا سالوں میں میرا بچپن لوٹا دیا ہے جی خدا انصاف کا خدا ہے کیا جانتے ہیں کس کا کیا مطلب ہے وہ ہمیشہ ہی غلط چیزوں کو درست کرتا ہے زندگی شاید آسان نہ ہو لیکن غور سے سنیں کہ میں کیا کہنے جا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے یہ بات نہ سنی تو آپ پورا پیغام ہی کھو دیں گے اگر آپ خدا کی مرضی سے کام کرنے کو تیار ہیں یہ خلاصہ بھی ہے اور تفصیل بھی ہے اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے کو تیار ہوں تو آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی برا ہے خدا اس کے بدلے میں اس کا ازالہ کرے گا جو آپ کے ساتھ ہوا اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے کو تیار ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی تابداری کرنے کو تیار ہیں نہ کہ محض خواہش رکھتے ہیں یا نہیں چاہے یہ آپ کو انصاف پر مبنی لگے یا نہیں چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہیں چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے آپ خدا کے طریقے پر چلنے کا اہد کرتے ہیں کیونکہ آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ سے زیادہ اکلمند ہے اور اس کا طریقہ ہی مفید ہے جب آپ یہاں سے جائیں تو مجھے یہ امید ہے اور دعا ہے کہ خدا کے فضل اور رحم کی بدولت یہاں سے ایک شخص بھی اپنے ساتھ کڑواہت تلخی اور معاف نہ کرنے کی روح کو اپنے ساتھ نہ لے جائے لیکن آپ ان کو یہیں چھوڑ کر اور بھلا کر یہاں سے جائیں اور زندگی گزارنا شروع کریں اور اس سے لطف اٹھائیں آمین جی ضبور 37 کی پہلی دس آیات کا جائزہ لیں گی تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدھی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ غاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے خداون پر توقل کر اور نیکی کر مجھے نہیں پتا کہ آپ سب ضبور 37 کی تیسری آیت کی اہمیت سے واقف ہیں یا نہیں پانچ یا چھ سال پہلے میں نے اس پر غور کیا میں نے غیر متزلزل ایمان کے انوان سے کتاب لکھی ہے اس پر دو باب لکھے ہیں یعنی خداون پر توقل کر اور نیکی کر جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ سنتے کہ خدا پر بھروسہ کرو لیکن بائبل صرف یہی کچھ ہمیں نہیں کہتی کہ خدا پر بھروسہ کرو جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو جتنا ممکن ہو سکے ابلیس کو پاگل کر دیں یعنی آپ جتنے اچھے بند سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کریں جات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل اس کے برقس ہے جو عام انسان عام طور پر کرے گا ایک عام انسان جب جخنی ہوتا ہے تو بد مزاج اور چٹچرہ ہو جاتا ہے وہ کسی کو آس پاس نہیں دیکھنا چاہتا وہ دوسروں پر غصہ نکالتا ہے لیکن بائبل کہتی کہ آپ کو جتنا دکھ ملے اتنا ہی لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں کون یہ کرنا چاہے گا بدی پر نیکی کے ذریعے غالب آئے کلام مقدس میں رومیو بھارہ باب کی اکیس ہی آیت بائبل کا سب سے بڑا اور قوت سے بھرپور روحانی بھید ہے اگر آپ کے ساتھ بدی کی گئی ہے تو آپ کبھی اس کا جواب بدی سے نہیں دیں گے یا بدی سے ان پر غالب آنے کی کوشش نہیں کریں گے دیکھیں میں نے کئی سال دکھ اٹھایا لیکن میں نے اپنے شہر کو اس کے لیے ازالہ کرنے پر مجبور کرتی رہی جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا اگر آپ ایسا کرتے ہیں جب آپ کسی سے ناراض ہوں اور ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں تو پھر آپ ساتھ وارے لوگوں پر غصہ نکالتے ہیں آپ میں سے کتنے ایسا کرتے ہیں یہ ان کے غلط ہی نہیں تھی لیکن میرا روئیہ ایسا تھا کہ یہ ان کی غلط ہی ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کوئی قیمت چکائے میں چاہتی تھی کہ کوئی قیمت چکائے لیکن پھر متی اٹھاروے باپ میں پڑھا کہ جب ایک شخص کو کہا گیا کہ وہ کسی کا چھوٹا کرز ماف کر دے جو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا یہ شخص ادا نہیں کر سکتا تھا صرف خدا ہی بدلہ دے سکتا ہے جو آپ کے ساتھ برا ہوا لوگ اس کی قیمت نہیں چکا سکتے صرف خدا قیمت ادا کر سکتا ہے وہ آپ کو صرف وہی نہیں دے گا جو چورا لیا گیا بلکہ وہ اس کا دھگنا عطا کرے گا جو آپ سے لیا گیا اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور بھروسہ کریں اور نیکی کریں اس بات کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ لوگوں نہیں آپ کے ساتھ کیا کیا جتنی بھلائی ہو سکے کریں اپنی زندگی کے ہر دن نیکی کریں خداون میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرانے پوری کرے گا اپنی راہ خداون پر چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی سب کچھ کرے گا وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا خداون میں مطمئن رہ اور سبر سے اس کی آس رکھ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو کہر سے بازہ اور غزب کو چھوڑ دے بیزار نہ ہو اس سے برائی ہی نکلتی ہے کیونکہ بد کردار کارڈ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا خدا آپ کے دشمنوں کو دیکھ لے گا اگر آپ اس کا انتظار کریں یسایہ اکسٹھ باپ کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے تمہاری خجالت کا عوض دو چند ملے گا وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے اب اس بات کو ذرا غور سے سنیں پس وہ اپنے ملک میں مجھے خوشی ہے کہ یہ نہیں لکھا کے جب وہ آسمان پر جائیں گے اس لیے جب آپ دنیا میں ہیں اپنی زندگی کے ایام میں اپنے ملک میں دو چند کے مالک ہوں گے اور ان کو شادمانی ہوگی سب خداون کی تمجید کریں جب بھی آپ خدا کی مرضی کے مطابق دشمنوں سے برطاو کرتے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے اور سے سنیں تو آپ کی زندگی میں خدا کی طرف سے ان کاموں کا عجر ہوگا آپ میں سے کتنا انہیں کشی کو ماف کیا ہے جس نے آپ کو دھک دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس عمل کی وجہ سے برکت دی ہے کیا کسی نے ایسے شخص کو خداون کے پاس آتے دیکھا ہے کیونکہ آپ نے اسے ماف کیا سنیے میرے باپ نے 83 سال کی عمر سے پہلے نجات نہیں پائی تھی شیطان اسے چھو نہ سکا آمین بائی بل میں لکھا ہے مرکز چار باب کی سترویں آیت میں بہت سے لوگ مسیبت سے ٹھوکر کھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جڑ نہیں رکھتے وہ کلام سنتے ہیں جوش میں آتے ہیں جب تک کہ عمل نہ کرنا پڑے کہ آج کا پیغام اچھا نہیں ہے اچھا لگتا ہے جب آپ تالیاں بجاتے اور للکارتے ہیں سوچتی ہوں اس وقت آپ کو یہ سب اتنا اچھا لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ کو عمل کرنا پڑے گا یہی سچائی ہے جب تک ہم سنتے ہیں تب تک یہ سب اچھا لگتا ہے لیکن عملی زندگی میں طلاق کے وقت یہ تکلیف دے ہوتا ہے جب یہ کرنا پڑتا ہے اوہ دوسروں میں منع دی کرنا بہت آسان ہے میرے ساتھی ایسا ہی ہے میں آپ کو کلام سنا کر لطف اٹھا سکتی ہوں اس ہفتے کل رات آج سارا دن لیکن میں بتانا چاہتی ہوں اگر آج رات جب میں گھر جاؤں اور کچھ ہو جاتا ہے جو مجھے پسند نہ آئے تو مجھے بھی اطلاق کرنا ہوگا جس کی میں سارا دن منا دی کرتی رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آ کر میری جگہ دیکھ لیں پھر آپ کو پتہ چلے گا ہمارے دکھ با مقصد ہو سکتے ہیں اگر ہم کدا کے کلام کی تابیداری کرتے ہوئے وہ ہی کریں تو وہ نہ صرف ان کو ہمارے بھلے کے لیے استعمال کرے گا بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی جو آپ کے آس پاس ہیں اپنے دکھ سے کسی کو فائدہ پہنچائیں